جی سب خوش ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آج کا جو ہمارا کورس ہے وہ ہمارا ای بک کا کورس ہے بسیکلی ٹھیک ہے نا اور فیبرک کاؤسٹنگ ای بک ہے اور یہ جنہوں نے نئی خریدی ہے بھائی وہ خرید لیں ہزار روپے کی ہے اور ہزار روپے کی ہماری ٹاول کاؤسٹنگ کی بھی ہے اچھا جلے ہم جلدی سے آجاتے ہیں آج ہمارا کورس ہے فلینل کے بارے میں دکھو بھی جون کا مہینہ شروع ہو گیا ہے فلینل کے آرڈرز وغیرہ آنے شروع ہو جائیں گے جو آپ موسٹ پرابلی آگست کے مد تک شیپمنٹ کریں گے اور سپٹمبر اکٹوبر تک یہ لوگ امریکہ اور یورپ وغیرہ پہنچیں گے اور وہاں ہی بکنا شروع ہوں گے کیونکہ سردیوں کے سیزن میں بکتے ہیں زیادہ تر فلینل جو بکتی ہے وہ موسٹلی سردیوں کے سیزن میں بکتی ہے تو یہ پھر ڈسیمبر جنوری میں بکیں گے میں آپ کو ایک اس کی تھیم بتا رہا ہوں یہ فلینل ہوتا کیا اچھا فلینل ہے کیا پہلے فلینل سمجھ لیں فلینل نارمل کپڑا بنتا ہے جیسے آپ نارمل کپڑا بناتے ہیں وہ ایسے ہی نارمل کپڑا بنتا ہے لیکن اس کو ریز کرتے ہیں بسکلی اس کو چھیلتے ہیں چھوٹی چھوٹی سوئیاں لگی ہوتی ہیں ان سوئیاں چھلے جاتا ہے اور ان کا جو فائبر ہے جو روہاں ہیں وہ باہر نکال جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا ایک کٹن کا ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے ایک روئی روئی کا ایفیکٹ آ جاتا ہے تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے اسی لیے یوزولی یہ جو بکتا ہے چھنڈے علاقوں میں جاتا ہے جیسے ہم ایک مثال دے رہا ہوں امریکہ میں جائے گا وہاں جب برفانی موسم ہوگا وہاں پہ بہت زیادہ استعمال کیا جائے گا یہ سردیوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے نارملی یوزولی یہ اسی لیے ہوتا ہے اچھا اب فلینل کے لیے آپ لوگوں نے اپنے ای بکس کھول لیں تاکہ ہم ای بکس کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں جنہوں نے میری ای بکس ابھی نہیں خریدی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ویڈیو دیکھ لیں پھر خرید لیں پھر دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا بہت اچھی ویڈیو بنے گی انشاءاللہ یہ اب آئیے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی کنسٹرکشن بنانی ہوگی کیونکہ اس کا جو ہمیں ان آئیٹم جو بیچنا ہوتا ہے وہ جی ایس ایم کے لحاظ سے بیچنا ہوتا ہے یاد رکھنا ہمیں جو فیبرک بیچنا ہے یا میڈ اپ بیچنا ہے وہ جی ایس ایم کے لحاظ سے بیچنا ہے وہ کنسٹرکشن کے لحاظ سے نہیں بیچنا یعنی فر ایسیمپل یہ تی ون فورٹی فور تی ون ففٹی تی ون ایٹی تی ٹو 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 انٹی اس طرح نہیں بکھتا یہ یا تیس تیس شہتر چالیس چالیس سو ایسی یہ ایسے نہیں بکھتا یہ دو سو جی ایس ایم دھائی سو جی ایس ایم ایک سو ایس ایس ایم دو سو تیس جی ایس ایم ایسے بکھتا ہے اب فرس کرو ہمیں مثال دے رہا ہوں میں ایک ہلکی کنسٹرکشن لے رہا ہوں دو سو جی ایس ایم ویسے زیادہ ہیوی کنسٹرکشن ہم دی جاتا ہے لیکن ہم دو سو جی ایس ایم اٹھاتے ہیں دو سو جی ایس ایم فنشڈ بنانا ہے تو اس کے لئے پھر ہمیں پہلے کنسٹرکشن دیکھنی پڑے گی اگر ہم فرس کرو وارپ یہ لیتے ہیں ویفٹ یہ لیتے ہیں انڈز یہ لیتے ہیں پکس یہ لیتے ہیں تو اس کا جی ایس ایم یہ بنے گا یہ ہماری ای بک کے اندر جی ایس ایم کلکولیشن فارمولا سب دلاو ہے یہ دیکھیں جیسے ایمیل میں نے ای بک میں دیکھا ہے وارپ ویفٹ اینڈز اور پکس دالے تو یہ آٹومیٹکلی جی ایس ایم آگیا لیکن یہ جی ایس ایم ہمارا فٹ نہیں ہو رہا یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اب ہمیں ایستہ ایستہ اپنے اینڈز اور پکس کو چینج کرتے رہیں گے اور ایک جی ایس ایم لیائیں گے ہا یہ آگیا ہمارا کتنا آگیا ہمارا دو سو جی ایس ایم لیکن یاد رکھنا جب فلالین بنائیں گے تو فلالین کو ہم کیا کرتے ہیں ریزنگ کرتے ہیں چھیلتے ہیں جب چھیلیں گے اس کی ایک مشین ہوتی ہے اس سے ریزنگ پروسس کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ ریز ہو رہا ہے ریزنگ کے طرح چھیل رہے ہیں جب چھیلیں گے تو کومن سینس کی بات ہے اس کے بہت سا یان کا ریشہ چھل کے نکل کے زمین پی کر جائے گا یعنی ویسٹ ہو جائے گا یہاں تو سمجھ جائے ہیں ہمارے لحاظ سے آٹھ سے دس پرسنٹ تقریباً ویسٹ ہوتا ہے یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو سو جی ایس ایم مجھے فنش بنانے کے لیے دس پرسنٹ بڑھانا پڑے گا جی ایس ایم اور دو سو بیس جی ایس ایم بنانا پڑے گا تو میں اپنی کنسٹرکشن چینج کر دوں گا اب میں یہ ویفٹ اینڈز اور پکس یہ دالوں گا تو یہ میرا تقریباً دو سو جی ایس ایم بن گیا دو سو جی ایس ایم کا مطلب ہے اب میرا کپڑا ہو گیا دوسری بات یہ کپڑا جو شرنک مارتا ہے شرنک مارتا ہے وہ تقریباً دس پرسنٹ مارتا ہے دیکھو جب یہ چھلے گا چھلے گا تو یعن بھی تو پتلا ہو جائے گا تھوڑا سا یعن پتلا ہوگا تو یعن کے درمیان پانی لگنے سے جب یہ شرنک ہوگا تو یہ زیادہ شرنک ہوگا یہ چھ سات پرسنٹ نہیں ہوتا دس پرسنٹ شرنک ہوتا یعنی فر ایکزمپل اگر میں نے سو انچ ہنڈریٹ انچ فنش پننہ بنانا ہے تو اس کے لیے میں ایک سو دس انچ گری بناوں گا یعنی ٹین پرسنٹ ایکسٹرا تو ہم نے فنش وید دال دی کتنی سو گری وید گری وید کے لیے جو ہم نے شرنکیج دال دی وہ ٹین پرسنٹ دال دی یہ خود بہ خود بن گیا باقی آپ یہ دیکھیں میں ساسا دیا چلا بھی رہا ہوں یہ باقی وارپ ویفٹ انڈز پکس آپ نے یہ کر کے دال دی ٹھیک ہے نا میں ساسا دنا بھی لیتا ہوں وارپ دال دیا ویفٹ دال دیا انڈز دال دیا پکس دال دیا تاکہ جی ایس ام آپ کا ٹو ٹوئنٹی دکھ آ جائے ٹھیک ہے یاد رکھی گا کاؤٹن ہونا چاہیے یاد رکھی گا بہتر ہے کہ رنگ سپن یان ہو اور اچھا ہو جاتا ہے اس سے وارپ یان کوسٹ اور ویفٹ یان کوسٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے وہ آپ نے لینی ہے کہاں سے بزنس ریکارڈر ڈاٹ کام سے یان ریٹس یہ ہم کے بزنس ریکارڈر میں گئے یان ریٹ نکالے یہ جو ہمارا یان چل رہا ہے اس کا ہم نے ریٹ نکالا وارپ کا یہ نکالا ویفٹ کا ریٹ نکالا اور یہ اٹھا کے ہم نے یہاں پہ وارپ یان اور ویفٹ یان دال دی ہے سائزنگ کوسٹ کا میں نے آپ کا فرمولا ہماری ای بک میں لکھا ہو ہے بہت آسان ہے پندرہ روپے تک ہم بیس سنگل کر لیتے ہیں پھر چارہ نا پر سنگل بڑھاتے ہیں گراتے ہیں یہ سب ای بک میں لکھا ہو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا بس وہ آپ نے سائزنگ ریٹ اس میں ڈال دیا پر پانڈ کا پرپک کسٹ پرپک کسٹ آج کل بڑھی بھی ہے تو سو انچ کا پندہ کومن سنس کی بات ہے سو انچ کا پندہ نہیں ہے سو انچ تو سو انچ تو فنش ہے تو ایک سو دس انچ ہے تو ایک سو دس انچ کا پندہ ایک سو دس انچ میں نہیں بن سکتا کیونکہ دو دو انچ سائیڈ میں خالی چاہیے ہوگی تو ہمیں ایک سو بتیس انچ پیانا پڑے گا ایک سو دس انچ کی تقریبا فللین بنانے کے لئے پرپک جو میری لحاظ سے پڑے گی وہ تقریبا اتنا پڑے گی چھکے نا پیسٹ پیسہ ستر پیسہ تقریبا پڑنی چاہیے میرے لحاظ سے اچھا اس کے بعد کیا ہے ہمارا ویٹ پروسزنگ چھکے نا ویٹ پروسزنگ میں وہ دیکھیں میرے لحاظ سے سنجنگ ڈیسائزنگ سکافرنگ ہاف بلیچنگ وغیرہ میں یہی تقریبا کوئی نو اور چھے پندر روپے جائیں گے جو ہم نے نارملی ڈالتے ہیں جو ہمارا نارمل ہے اس کے اندر اور اچھا یہ تھوڑا سا وہ لوگ جنہوں نے میری ای بوک نہیں خریدی ان کو ذرا یہ عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگ ای بوک خریدیں ای بوک کے اندر ٹیٹیوریل ہے آپ لوگ ای بوک دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب لکھا واہ رہا ہے پھر یہ ویڈیو بنائے یہ دیکھیں یہ میں نے کلک کیا اور یہ ویڈیو کھل گئی ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ کیا ڈالنا ہے کیسے کسٹنگ کرنی سب اس میں بتایا ہے تو بہت سے لوگ یہ بیسیکلی میرے ای بوک والوں کے لئے ہی کورس ہے لیکن اگر آپ ای بوک خریدیں گے تو یہ آپ کو آٹومیٹکلی سب کچھ بتا جل جائے گا اچھا اب ہم اگر فرس کرے ڈائیڈ بناتے ہیں تو اس کی ڈائنگ وہی پیسٹل کلر کی تقریبا 35 روپے میڈیم کے پتالیس ڈار کی وہی پچپن تقریبا جائے گی اور اگر اس کو ڈائیڈ آور پرنٹ بناتے ہیں تو پرنٹنگ کسٹ اس کی تقریبا پتالیس پچاس روپے تک چلی جاتی ہے لیکن تقریبا 5 7 روپے ریزنگ کسٹ کیونکہ ریزنگ مشین بھی تو چل رہی ہے اس کی کسٹ بھی تو ڈالنی ہے تو 6-7 روپے ریزنگ کسٹ آ جاتی ہے جو ہم پرنٹنگ میں یا ڈائنگ میں انکلوڈ کر دیں گے اس کے بعد کیا آگیا فنشنگ کسٹ یا فنشنگ میں اٹ کر لیں فنشنگ کسٹ میں اٹ کر لیں ریزنگ کو ایسی بات نہیں ہے فنشنگ کسٹ پرنٹنگ شامل ہونی چاہیے لیکن آپ چاہیں تو دور پر ایکسٹرہ لے رہے ہیں یا پھر اگر ریزنگ اس میں لے رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں لینے کی اب آجائیں ویسٹیج پہ اب یہ تو یہ تین پرسنٹ آپ کی کنورشن کی ویسٹیج یہاں پہ آ رہی ہے دیکھیں دوسری ویسٹیج پہ آپ کی یہ بھی تین پرسنٹ ہے یہ بھی تین پرسنٹ ہے کیونکہ کنسپٹس صرف بتائی نہیں گئے ویڈیو میں دکھائی بھی گئے ہیں بھائی ہر چپٹر کی ویڈیو دیکھو چپٹر لیکن چپٹر ایٹ نائن ٹین سب کی ویڈیوز ہیں سب کنسپٹس ہیں کنزمشن اب ہم ایک بیٹر لے لیتے ہیں پیس لینڈ ویسٹیج جس میں اتنی نہیں آئے کی میرے تین پرسنٹ بہت ہے اب اب چونکہ اگر اس کو ہم آر او ٹی بھیج رہے ہیں رول آن ٹیوب تو منڈنگ کے آپ لے ایک روپے لے لو کٹو پیک نہیں اس میں پولی ایسٹر وہ کیا ہے پولی بیک وغیرہ دو روپے لے لو دو تین روپے بہت ہیں ٹھیک ہے دیر سو روپے صحیح ہے ڈالر ایکشنج ریٹ پاکستان کے لحاظ سے میرے لحاظ سے آج کل کے زمانے سے صحیح ہے اور دو سو ڈالر بلکل صحیح ہے اور دو سو دو ہزار ڈالر ہمارا ایکسپورٹ کے لئے صحیح ہے دو سو ڈالر ہمارا سین اے ہو جائے گا ایفو بی اور دو ہزار ڈالر ہمارا سین اے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ایفو بی سین اے ہو جائے گا دیکھو اس میں ویڈیو لگی ہویا ہے کلک کرو سب پتہ جل جائے گا بیسے بتا دیتا ہوں دو سو ڈالر میں نے ایکسچینج ریٹ لیا ہے پاکستان کا اور دو سو ڈالر جو لیا ہے وہ سین اے اف چارجز لیا ہے جو کلیرنگ اور فورڈنگ کے دو ہزار ڈالر میں نے فریٹ لیا ہے شپنگ لائن کا اور یہ چالہ ہزار پاؤنڈ آئے گا تقریبا ٹھیک ہے نا یہ آ جائے گا اس میں آلام سے نہیں یہ چالہ ہزار پاؤنڈ نہیں آگا غلطی ہوگی سوری یہ چونکہ فیبرک ہے نا پھولتا ہے یہ طرح پھول کے جائے گا تو اس کو ہم چالیس ہزار نہیں اس کو ہم ایک کام کرتے ہیں میرے لحاظ سے تیس ہزار پاؤنڈ سے زیادہ نہیں آنا چاہیے تقریبا ٹھیک ہے نا باقی یہ ہی ہے سارے آوریڈ بغیرے تین پرسنٹ صحیح ہے دیوڑ پرسنٹ صحیح ہے اور یہ سارا کمیشن ہے فائنائنس چارجز ہیں فائنشل چارجز ہیں سب صحیح ہے ملا ملوک ہے آپ کی یہ فائنل پرائس آگئی جو آپ کی ایک میٹر فائبرک کی پرائس ہے اور امریکہ میں دالیں گے تو پھر ہم یارڈ میں پرائس دیں گے یارڈ کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کر دیں گے پرائسز یارڈ میں آگئی تو یہ میں نے ای بک کا فلائلین کا کورس بنایا تھا جیسے نارمل فائبرک بنتا ہے ویسے ہی فلائلین بنتا ہے بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کنسٹرکشن نہیں دیتا باہر آپ کو باہر آپ کو جی ایس ایم بتاتا ہے آپ نے جی ایس ایم خود کنسٹرکشن سے نکالنا ہے وہ میں نے طریقہ بتا دیا وہ آپ کی ای بک میں شامل ہے دوسری چیز جو آپ کو اس میں کرنی ہے وہ ریزنگ کاؤس بس دالنی ہے پانچ سات روپے آٹھ روپے دس روپے زیادہ در ریزنگ ہوتی ہے وہ آپ نے ایکسٹر ایٹ کرنی ہے باقی ویسے ہی کاؤسٹنگ ہے جیسے نارمل کاؤسٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے بھئی تو یہ ہماری پرائس آگئی جو ہم نے باہر کو دینی ہے اب دیکھو بھئی بات یہ ہے جس جس نے ای بک نہیں خریدی فور ای بک خرید لو ٹائم نہیں ہے فرہ فٹکے کے نا ہزار روپے کی ای بک ہے ارام سے کرو اب منٹوں میں کاؤسٹنگ نکالو ٹاول کی بھی ای بک ہے اسی طرح کی تو اب ہی آج ہم نے فلالین کا کورس بنایا ہے اچھے یاد رکھیے گا یہ کورس جو ہم نے آج بنایا ہے یہ ای بک والوں کے لیے ہے جنہوں نے ہماری ڈیجیٹل آن لائن فابرک کاؤسٹنگ ای بک خریدی ہے ان کے لیے ہے دوسروں کے لیے اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے لیکن دیکھ لیں فائدہ کا آپ ای بک خریدیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا یہ میرے یوٹیوب کا چانل ہے ذکرہ کرنا ہے اس کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اس کے لنک کو اپنے دوستوں میں اپنے ٹیکسٹائل فرنڈز میں شیئر کریں اور آپ مجھے مشہور کریں کیا خیال ہے ٹھیک ہے جی اپنا خاص خیال رکھیں